بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نا سما سکی اور پورے حجاز میں پہل گئی ان کے ایک بیٹے کے دار کی اولاد میں ادنان ہوئے ادنان کے بیٹے مات اور پوتے کا نام نزار تھا نزار کے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام مزر تھا مزر کی نسل سے کریش بن مالک پیدا ہوئے قریش کی اولاد بہت ہوئی ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بڑھ گئی ان کی اولاد سے قسن اقتدار حاصل گیا قسنگیار کی تین پیٹے ہوئے ان میں سے ایک عبد منافت ہے جن کے اگلی نسل میں حاشب پیدا ہوئے حاشب نے مدینہ کے ایک سرطار کے لڑکے سے شادی کی ان کی یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام شیبہ رکھا گیا یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ حاشب کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے حاشب کا بیٹا مدینہ منارورہ میں برگرش پاتا رہا جب مطلب معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو مطیجہ کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کہ یہ نوجوانوں کا وہ نام ہیں مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ حاشب کا بیٹا اور میرہ مطیجہ ہے اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا وہ نام ہی کہنا شروع کر دیا اس طرح شروع کو عبد المطلب کہا جانے لگا انہیں عبد المطلب کی یہاں ابو طالب حمزہ عباس عبداللہ عبو لحب حارس زبیر زرار اور عبد الرحمان پیدا ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامت تھے عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کوہ کوئے کا حکم دیا گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کوئے کو اس کوئے کو قبیلہ جرحم کے سردار مزاز میں پار دیا تھا قبیلہ جرحم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے بیٹ اللہ کے نگران تھے انہوں نے بیٹ اللہ کی بھی حرمتی شروع کر دی ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا وہ اچھا دی تھا اس نے اپنے قبیلی کو سمجھایا کہ بیٹ اللہ کی بھی حرمتی نہ کرو مگر ان پر اثر نہ ہوا جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام مال و دولت تلوارے وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زندگی کی کھول میں ڈان دی وہاں سے اس کو پھاٹ دیا کھول اس سے پہلی ہی خوشک ہو چکا تھا اب اس کا نام و نشان مٹ گیا مدت تو یہ کھول بند پڑا رہا اس کے بعد بنوخزا نے بنجرحم کو وہاں سے مار بگایا بنوخزا اور کسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا گوہ بند رہا یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں زمزم کی گوئی کی جگہ دکھائی گئی اور اس کی خود سے کا حکم دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر عصوت کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس اس آنے والا آیا اس نے مجھ سے کہا تیبہ کو گھو دو میں نے اسے پوچھا تیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا دوسری طرف رات پر خواب میں وہی شخص آیا کہنے لگا براہ کو گھو دو میں نے پوچھا براہ کیا ہے وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا تیسری رات میں اپنی بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا اس نے کہا مزلونہ گھو دو میں نے پوچھا مزلونہ کیا ہے وہ بتائے بغیر چلا گیا اس سے اگلی رات پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پر آیا اور بولا زمزم کو دو میں نے اسے پوچھا زمزم کیا ہے اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموع کو سہراب کرتا ہے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کہ وہاں کس جگہ ہے اس نے بتایا جہاں گندگی اور پھون پڑا ہے اور کبھا ٹھون کے مان رہا ہے دوسری دن عبد المطلب اپنے بیٹے ہارس کے ساتھ وہاں گئے اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکہ تھا اور ہم نے کہا وہاں گندگی اور پھون پڑا تھا اور ایک خبر تمہیں مارا رہا تھا اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور پھون دراصل ان بتوں پر قربان کے جانے والے جانوں رکھتا پوری نشانی مل گئی دور عبد المطلب قدار لے آئے اور قدائے کے لئے تیار ہو گئے لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہم تمہیں یہاں گدائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے دونوں بتوں کے درمیان گھوہ گھنیا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لئے قربانیاں کرتے ہیں عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے ہارس نے کہا تم ان لوگوں کو میرے کے لئے نہ آنے دو میں گدائی کا کام کرتا رہوں گا اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا قریش نے جب دیکھا کہ وہ پاس آنے والی نہیں تو رک گئے آخر انہوں نے گدائی شروع کر دی جلی کوئی کے آسات رذر آنے لگی یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور وہ پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسمائل علیہ السلام کی تعمیر ہے جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کھوان تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسمائل علیہ السلام کا قواہ ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لئے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے یہ سنکر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھے اکیلے کا کام ہے اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے چکڑا کریں گے عبد المطلبوں نے کسی سے فیصلہ کروالو انہوں نے بنو ساتھ ابن حزیم کے کہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا یہ کہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے تمیانے ایک بیابا میدان تھا وہاں کہی پانی نہیں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاسے بے حال ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانکا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارانہ کیا عبد المطلب اٹھ کر اپنے سواری کو پاس آئے جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاک کے نیچے پر پانی کا چشمہ اُبل پڑا انہوں نے پانی کو دیکھا الگوہ وہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر عبد المطلب سواری سے اتھر آئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکی سے بھر لیئے اب انہوں نے قریش کی دوسری جو مان سے کہا آو تم بھی سیر ہو کر پانی پیڑو اب وہ بھی آگے آئے اور ہوں پانی پیا پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا اب ہم زمزم کے بعد میں تم سے کبھی جبنہ نہیں کرے گے جس طرح تمہیں اس پیابہ میں سہراب کر دیا وہیں ذاتوں نے زمزم سے بھی سہراب کرے گا اس لیے یہی سے پاپس چلو اس طرح قریش نے جان دیا کہ اللہ تعالیٰ تم مطلب پر مہربان ہے لہٰذا ہم سے جگرہ جگرنا بے سود ہے اور کانی پاچان کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ ہیں واپس آگا تم مطلب نے پھر کوئی کی قدائی شروع کی ابھی دوری سی قدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلوارے نکل آئی اس نے سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی یہ مال اور دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالج میں آگیا انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ان کی بات سنکر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہارے انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور پانسوں کے تھیروں سے قرآ ڈالیں انہوں نے ایسا کرنا منظور کر دیا دو تھیر خوابی کے نام سے رکھے گئے دو عبد المطلب کے اور دو قریش کے باقی لوگوں کے نام کی پانسہ پھینکا گیا تو مان اور دولت کعبہ کے نام نکلا دلوارے عبد المطلب کے نام اور قریشوں کے نام کے جوتیر لیموں کس چیز پر نہ نکلیں اس طرح فیصلہ ہو گیا عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا زمزم کی قدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ این اللہ اس کی قدائی کو مجھ پر آسان کر دیں میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں زباہ کروں گا اب جبکہ قواہ نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو یعنی ایک بیٹے کو زباہ کرو عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت پور چکے تھے پہلے خواب نے ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک بیٹا زباہ کر قریبوں کو گلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مطلب انہوں نے ایک بھیل زباہ کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زباہ کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زباہ کرو جیسا کہ تم نے منت مانی دی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جہاں کیا ان سے منت کا ذکر دیا سب کے سر جھگ گئے خود خود کو زباہ کرواتا آخر اب دلنا بولے اب با جاں آپ مجھے زباہ کر دیں یہ سب سے چوٹی تھے سب سے خوبی رہتے سب سے زیادہ محبت بھی اب دل مطلب کو انہیں سے دی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام دن کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام اکلا اب انہوں نے چھوڑی لی عبداللہ کو بازوں سے پہلا اور انہوں نے زباہ کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ یا بیٹے کو لٹایا عباس سے زبن نہ ہو سکا اور انہوں نے آگے پڑے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوڑے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کی جہتائیں عبداللہ کے چہرے پر خراشی بھی آئیں ان خراشوں کے انشانات مردے دم تک باقی رہے اسے دوران بنو مغزون کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا اب اس طرح بیٹے کو زباہ نہ کریں اس کی ماں کی زیدگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے بیٹے کا فتیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فتیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی ہے کہ کاغذ کے ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھنے جائے دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھنے جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کو بان کر دیا جائے اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچھیں ڈھالی جائیں اب اگر بیس اونٹ والی پرچھیں لگے تو بیس اونٹ کو پانک کر دیا جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیا جائیں اسی طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھا دی جائیں عبدال مطلی میں ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھا دی چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئے تب کہی جا کر اونٹو والی پرچھیں نکلیں ترہاں ان کی چاند کے پتلے سو اونٹ کربان کیا گئے عبدال مطلی کو اب پورا اتمناؤں میں کہنا تھا نے عبداللہ کی پتلے سو اونٹوں کی کربان کی منظور کر دی انہوں نے کعوے کے پاس سو اونٹ کربان کیے اور کسی کو کانے سے نہ رکا سب انسانوں جانور اور پرندوں نے ان کو کھایا امام زہری کہتے ہیں کہ عبدال مطلی پہلے آدمی ہے جنہوں نے آدمی کی چاند کی کیونس سو اونٹے لے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیا جاتے تھے اب اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جانے ہو گیا گویا کانون بن گیا کہ آدمی کا فتیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر آئیت کا آدمی اس فتیہ کی تنسیق فرمائی یعنی فرمائی کہ یہ درست ہے تو یہ دی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں سٹی توند فر مور تینکس فر واشنگ